اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیمٹ پوائنٹ یا پھر اکیومولیشن پوائنٹ اس کی دیفنیشن دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی اگزیمپر ڈسکس کی تھی اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں آج بھی فرض کریں ہمارے پاس کسی ایک سیٹ ایکس پر کوئی بھی سیٹ ہو سکتا ہے اس پر ہم نے ڈسکریٹ اپولوجی ڈیفائن کرتی ہے یہ ہم آلرہی ڈسکس کر چکے ہیں یہ ایک ایسی ٹپولوجی ہوتی ہے جس میں ایکس کے تمام کے تمام سبسیٹس آ لیتے ہیں یعنی کہ پابر سیٹ اف ایکس سو اس کیس میں کوئی بھی اگر سبسیٹ لیا جائے ایکس کا اس کا ڈرائیڈ سیٹ ایمپیٹی آئے گا کیا مطلب ہوا کوئی بھی ایک نوان ایمپیٹی سبسیٹ اگر ایکس کا لیں اس کا کوئی بھی لیمٹ پوائنٹ نہیں خوزش کرے گا اس کو ایک مثال کی مطلب سے سبسکیں فرس کریں ہمارے پاس ایک سیٹ ہے ایکس تین ایلیمنٹ کا سبسیٹ ہے اے بی اور سی اور ہم نے اس پر یہ ایک ٹپولوجی ڈیفائن کیا ڈسکریٹ ٹپولوجی اس میں تمام کے تمام سبسیٹس آ لیں گے اس سیٹ کے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ٹھونکی کاؤنٹیں ہیں سو اب ہم نے ایک سبسیٹ لیا ہے اس ایکس کا کوئی بھی ایک ایٹری اپ لے سکتے ہیں میں نے لیا جی اے رکا ٹو اے کومہ بی دو ایلیمنٹ کا سبسیٹ ہے اب ہم چیک کر رہا چاہتے ہیں کیا اس کا ڈرائیو سیٹ ایم پی ٹی آتا ہے ٹھیک ہے تو ون بائی ون لاس کلاس میں ہم نے جیسے دیکھا تھا ایکس کے ایلیمنٹس دیں گے اور ان کو وہ بائی ڈیفنیشن ڈیفنیشن میں یہاں پر اگین لکھ دیتا ہوں ڈیفنیشن اس کی یہ تھی یوں کا اگر انٹرسیکشن لیا جائے اے کے ساتھ اور اس میں سے جس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو مائنس کر دیا جائے تو یہ کیا آنا چاہیے نو لیمپی ٹی آنا چاہیے ٹھیک ہے دن ہم ایکس کو کہیں گے یہ لیمٹ پوائنٹ ہے اے کا اور یوں یہاں پر کیا ہے یوں بیسیکلی وہ تمام اوپن سابسیٹس ہو سکتے ہیں جس میں ایکس انکلوڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب ون بائی ون ہمیں دیکھنا ہے اے کو لینے پہلے پہلے تو ہم نے وہ لسٹ دیکھنی ہے کس میں کس میں اے مجود ہے کس اوپن سیٹس کون سوپون سیٹس ہیں جن میں اے مجود ہے تو آپ دیکھیں اے یہ سنگلٹن سیٹ اس میں بھی مجود ہے اس کے لیمٹ آگئے دیکھیں اے بی اس میں اے مجود ہے پھر آپ آگے آجائیں اے سی مجود ایکس میں تو اف کورس مجود ہوگا ہمیں چار ایسے سب سیٹ ملیں جس میں اوپن سب سیٹ ملیں جس میں اے یہiantes ٹھیک ہے last class میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک بات کی تھی میں نے ایک ڈیفنیشن میں لفظ لکھا تو اس کانڈر لائن بھی گیا تھا ایچ اپن سیپسیٹ ہر اپن سیپسیٹ کے لیے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے then ہیم اس پوائنٹ کو لیمیٹ پوائنٹ کے لیے کوئی اگر ہمیں ایک بھی ایسا سیپسیٹ مل جاتا ہے جس کے لیے اس کا اور اس کا یو کا اور ایک انٹرسیکشن اس کو نکال کے ایمپٹی آ جاتا ہے کوئی اگر ایک بھی ایسا سیپسیٹ مل جائے تو وہ لیمیٹ پوائنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں پہلے میں اے پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اے یہاں پر کیا ہے یو ہے جس میں اے انکلوڈ ہے تو اے کا اگر ہم انٹرسیکشن لیں گے اے کے ساتھ جو اے بی ہے دیکھ لیتا ہی اے کا انٹرسیکشن جب اس اے بی کے ساتھ لیں گے اور اس میں سے مائنس کس کو کرنا ہے اے کوئی جس پوائنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو اب ان دونوں سیٹس کے انٹرسیکشن کے آ رہے ہیں اے آ رہے ہیں کیونکہ دونوں میں اے کوئی اے میں سے اے اگر مائنس کر دیا جائے تو پیچھے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے ایم پیٹی سیٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک ایسا سب سیٹ میل گیا ہے کون سب سیٹ ہے اے جس کے لیے یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا لیمٹ پائنٹ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ یہاں پر ایک چیز ابزرد کریں ہم نے پہلے ہی سب سیٹ ہے اور پہلا کون سا تھا سنگل ٹرم سیٹ تھا اب سنگل ٹرم سیٹ کے سیٹ کے سیٹ کے سیٹ کے سیٹ میں یہ کنڈیشن کبھی بھی سیٹسفائی ہو نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ سنگل ٹرم میں سے جب وہی تو ہم نے مائنس کرنا ہے انٹرسکشن تو بات کی بات ہے انٹرسکشن لے بھی لیں کوئی فرق نہیں بڑے گا اگر اس میں سے یہی مائنس کرنا ہے تو یہ سیٹ ایمپٹی آ جائے گا ایمپٹی کا انٹرسکشن جس کے ساتھ مرضی لیں وہ ایمپٹی ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے بیسیکلی کہ جب ڈسکریٹ ٹپولوجی ہم لیتے ہیں اس کیس میں کوئی بھی آپ سب سیٹ لے رہے ہیں بچہ اب وہ ایمپٹی سیٹ ہی کیوں نہ ہو سنگل ٹرم سیٹ کیوں نہ ہو کتنے بھی ایلیمنٹ کا سب سیٹ ہو اس کا جو درائیڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ ایمپٹی آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ بی دیکھنا چاہتے ہیں بی بھی دیکھیں اس کیس میں ہمیں یہاں بر بی نہیں جائے گا تو اس کو اگر این کو بی سے ریپلیس کر دیا جائے اور اس میں سے بی ہی ہم نے منس کرنا ہے کیونکہ بی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں بی میں سے جب بی منس کریں گے یہ تو سیٹ ایمپٹی بانے گا اس کے بعد اس کا انٹرسکشن جس کے ساتھ مزیل ہوں گا ایمپٹی ہی آئے گا ٹھیک ہے سیمیز دا کیسی دا کیسی دا کیسی سی کو آپ یہاں پوٹ کر کے دیش لیں اگین ایمپٹی آ جائے گا تو ہمیں تینوں کے کیس میں جتنے بھی ایلیمنٹوں سب کی کیس میں ایک ایسا سب سیٹ مل جاتا ہے ایک ایسا اوپن سب سیٹ مل جاتا ہے جو کہ سنگل ٹرن سیٹ کی سورک میں ٹھیک ہے جس پر اگر یہ کنڈیشن لگائی جائے تو وہ ایمپٹی آ جاتا ہے بیسیکل یہ ریزن ہے کہ جو ہمارے کس ڈسکریٹ پوکولی ہے اس کیس میں کسی بھی سب سیٹ کا ڈرائیو سیٹ تھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ ایکزمپل تھی ہم نے لیئے کہ ڈسکریٹ کے کیس میں اب ہم انٹرسٹیت ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ انڈسکریٹ کے کیس میں کیا ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سو اب فرض کر رہے ہیں ہمارے پاس ایکس ٹا آئی آئی سے لکھ لیتے ہیں اس کو یہ کوئی بھی ایک انڈسکریٹ ٹپولوجیکل سپیس ہے ٹھیک ہے انڈسکریٹ ٹپولوجیکل سپیس اور اس کے لابا ہمارے پاس ایک سب سٹ ہے ایکس کا جس کو یہ سے جوڑ کر لیتے ہیں اگین ٹھیک ہے سو اس کو مطلب یہاں پر لکھ ہی لیتا ہوں ٹا آئی بیسیکل ہوتا کیا ہے انڈسکریٹ ٹپولوجی میں کوئی بھی سٹ ہو اس میں کمپی سٹ آگے گا اور دوسرا سٹ جو آگے گا وہ ایکس ٹپ ٹھیک ہے یعنی کسی بھی سٹ باڈ ڈیفائن ہونے والی سب سے چھوٹی ٹپولوجی ایک سو اب آپ آپ کوئی بھی سٹ لے لیں میں ایک ایک سٹ لیتا ہوں لیکس ایکس ایکس ایکول ٹو ون ٹو سری فور چار ایزمین کا سٹ لیا ہے اس پر ہم نے انڈسکریٹ ٹپولوجی ڈیفائن کر دی ہے جو کہ یہ ہی بنے گی ٹھیک ہے اور میں سب سےٹ لیتا ہوں جی ایکس ایکول ٹو لیکس سو میں لے دیتا ہوں ون ٹو اور فور لے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈرائیڈ سیٹ کیا آئے گا اب دیکھیں اب جب ون بائی ون ہم تمام ایلیمنٹس کی کیسوں چیک کریں گے دیفنیشن فرص کریں پہلے وان کو چیک کرتے ہیں تو صرف ایکس ہی اس اپن سیٹ ہے جو وان کو بلان کرتا ہے تپولوجی میں ان ڈسکریٹ تپولوجی میں ایکس ہی اس اپن سیٹ ہے جو وان کو کنٹین کرتا ہے ٹھیک ہے تو بات کر لیں اگین صرف ایکس کو چیک کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر میں ڈیفنیشن لکھوں گا یہ والی یو انٹرسیکشن کس کے ساتھ اے کے ساتھ اور اس میں سے اگر ایکس کو مائنس کر دیا جائے that is نون انپٹی یہ لیمیٹ پوائنٹ کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہوگے اب میں جو بات کر رہا تھا ون اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف ایکس ہے تو ہمیں صرف ایکس کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایکس کا جب انٹرسیکشن لیں گے اے کے ساتھ مائنس ایکس کریں گے تو کچھ نہ کچھ آئی مائنس کندر آئیں گے ٹھیک ہے سو اب ہمیں یہاں سے کیا پتہ چال رہا ہے ایک اور چیز اگر میں فرس کریں گی سب سٹ لیتا ہوں ایس ایکل ٹو ون صرف ون لیتا ہوں یعنی کہ سنگل ٹن سیٹ میں دی ہے اس کا سب سٹ ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھیں ہیں ون بائی ون تمام ایلیمٹ کو ہم نے چیک کر لیں ون سے پکڑ لیں ون صرف ایکس سے بلوگ کر رہا ہے تو یہاں پر یو کی جگہ اگر ایکس پٹ کر دیا جائیں ایکس کا انٹرسیکشن ہم نے کس کا لینا ہے اے کے ساتھ ون کیونکہ ہم ون کی بار کر رہے ہیں ون کو چیک کر رہے ہیں تو ون ہی انتر سے سپٹرٹ کر دینا ہے یہ کیا آجائے گا ون میں سو مائنس ون کر دیا ایمٹی سیٹ آجائے گا ایمٹی کا انٹرسیکشن جس کے ساتھ مرزیل ہو وہ ایمٹی ہی رہے گا ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ایمٹی اگر ان ڈسکریٹ پولوجیکل سپیس کے کیس میں اگر ہم جو سب سٹ لینا ہے اگر وہ سنگر ٹن ہوگا تو اس کا ڈرائٹ سیٹ ایمٹی آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات کچھ نہ کچھ میل جول رہی ہے اور ابشلی ہم نے بھی ڈسکس کی ہے سو اس کو اگر ایڈیا کو ہمیں جنرلائز کرنا چاہتا ہوں کسی بھی سب سٹ ہی کے لیے کوئی آر بیٹری سب سٹ ہے اس کا ڈرائٹ سیٹ کیا آئے گا تین کیس بنیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے فرسٹ کیس کیا ہے اگر تو وہ ہمیں سب سٹ ایمٹی لیا ہے اگر اے ایٹسیل ہی ایمٹی ہے تو اس کا ڈرائٹ سیٹ بھی ایمٹی آئے گا ٹھیک ہے ایمٹی سٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایمٹ نہیں ہے اس کا ڈرائٹ سیٹ میں بھی کوئی نہیں آئے گا ایک اور کنڈیشن یہ بنتی ہے اگر جو ہے اے ہمارے پاس سب سٹ ہے دیٹس سیٹ میں کہتا ہوں اس میں سنگل ٹرم سٹ ہے میں فرض کرتا ہوں ایکس ہے ٹھیک ہے اس کا ڈرائٹ سیٹ بنیں گا ایکس کے علاوہ جتنے بھی ایمٹ ہیں وہ تمام کے تمام آ جائیں گے یعنی کہ اس کو ایکس کا کمپلی ونٹ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہوڑی انڈرسٹائن کرنے گا اگر ہم نے سنگل ٹرم سیٹ لیا ہے تو اس سنگل ٹرم سیٹ کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام درائب سیٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ سنگل ٹرم نہیں آئے گا کیونکہ اس کے لئے یہ کنڈیشن سیٹ سوئی نہیں ہوگی اگر آپ اسی کیس میں ایکس میں ٹو لے رہے نا ٹو تو وہ کنڈیشن جو ہے یہ سیٹ سوئی ہو جائے گی ٹھیک ہوں گے کیونکہ ٹو کو کنٹین کرنے والا صرف اوپن سیٹ ایک ایکس ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی اصلا نہیں دیکھیں نا اگر میں اس کیس میں ٹو لیتا ہوں فرض کریں میں نے کونسا ہیلیمنٹ لی ہے ٹو ٹو کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں ٹو ایکس کا رب انٹرسیکشن لیں گے اے کے ساتھ اور اس میں اسے مائنس کیا کریں گے ٹو کو کیونکہ ٹو کی بات کر رہے ہیں ہم اور اے یہاں پر کیا ٹو ہے تو ون کا انٹرسیکشن ایکس کے ساتھ لیں گے تو ون ہی ہے گوان میں سے ٹو مائنس کارٹن کوئی فرق نہیں بڑے گا اس کا مطلب ہے یہ کیا آگیا ورن آگیا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ نے سنگل ٹرن سب سٹ لینا ہے سنگل ٹرن کے کیس میں کیا ہوگا اس سنگل ٹرن کے علاوہ باقی جتنے بھی اس پیس میں اس سٹ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ تمام کی طرح درائب سٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لاسٹ کیس ہمارا بنتا ہے اگر جو ہم سٹ لے رہے ہیں اس کی کارڈینیلٹی ٹو یا ٹو سے زیادہ ہے یعنی کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک کارڈینیلٹی کارڈینیلٹی آف ایس گریٹر آر ایکوال ٹو ٹو ٹھیک ہے تو پھر کمپلیٹ سٹ آ جائے گا اس کا ڈرائب سٹ دوبارہ ایک بار اس کو دیکھ لیں تین کیس بن سکتے ہیں اگر تو امٹی سٹ ہے پھر اس کا ڈرائب سٹ بھی امٹی آئے گا اگر تو ہم نے سب سٹ لیا ہے وہ سنگلٹن سٹ ہے اس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو اس کا جو ڈرائب سٹ آ جائے گا وہ اس ایک کے علاوہ باقی تمام ایلیمنٹس آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے ایسا سٹ لیا ہے ایسا سب سٹ لیا ہے جس کی کارڈینیلٹی یا تو ٹو ہے یا ٹو سے بڑی ہے یعنی اس میں دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں تو اس کا ڈرائب سٹ کمپلیٹ ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہ دو اگزمپلز تھی ایمپورٹن تھی دو اگزمپلز ہم نے وہ کون سی ڈسکس کی ہیں ایک تو ڈسکریٹ والی کی کیس میں اور ایک ان ڈسکریٹ والی کی کیس میں ڈرائب سٹ بسیکلی کیا بنتا ہے ٹھیک ہے سو اب آگے یہ لیمیٹ پوائنٹس ریلیٹی ڈی ایک دو رزلٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سو فرس کریں ہمارے پاس اس کو تھیورم کا نام دے رہتے ہیں ایک سو ایک سٹا فرس کریں ایک ٹوکولوجیکل سپیس ہے ہمارے پاس فرس کرتے ہیں جی ایک سٹا کوئی بھی ٹوکولوجیکل سپیس ہے ٹوکولوجیکل سپیس اور کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی دو سب سیٹ ہے ایکس کے ٹھیک ہے انہوں کا نام دے رہتے ہیں اے بی کا ٹھیک ہے اے بی کوئی بھی دو آبیٹری اگر آپ سب سیٹ پکڑ لیں ایکس کے دن دن دو کنڈیشنز ہے ہمارے پاس چھوٹی پسٹ وان اس اگر جو ہے بی میں کنٹین کرتا ہے یعنی کہ ہے اے سب سیٹ آف بی ایک میینز یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہیں ڈیٹ ایٹ ایٹ اکلائیز دات اے کا جو ڈرائب سٹ ہے وہ بھی بی میں کنٹین کرے گا ٹھیک ہے اگر اے بی میں کنٹین کرتا ہے تو ایکہ جو ڈرائب سٹ آئے گا وہ بھی بی میں کنٹین کرے گا ٹھیک ہے یہ پسس کنڈیشن تھی اس کے لاحبہ سیکنڈ بھن دیکھ لکھتے ہیں اے یونین بی کوئی بھی دو سیٹ لیے جائیں ان کا یونین لیا جائے اس کا ڈرائیو سیٹ لیا جائے تو یہ 21 کے اکل ہوتا ہے اے کا ڈرائیو سیٹ یونین بی کا ڈرائیو سیٹ یعنی کہ کوئی بھی دو سب سیٹ ہم نے لیے نیکس کے ان کو یونین لے کے بعد میں ان کا ڈرائیو سیٹ فائنڈ کیا جائے یا پہلے ڈرائیو سیٹ فائنڈ کرنے کے بعد ان کو اکتھا کیا جائے یونین لیا جائے وہ سیم ہوتے ہیں سو اس طریقے سے آپ کے ذہن میں کوئر کوششن بھی آ رہا ہوگا اگر آپ اس کا انٹرسیکشن لیتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تھرڈ ون یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میں اے انٹرسیکشن بی کا ڈرائب چیک کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیا ہے تو یہ ایک آپ کے لیے سائن جانگی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کیا یہ ایکول ہے یا یہ سب سیٹ بنے گا یا سوپر سیٹ بنے گا یا ایک اور کنڈیشن ہے کہ ان دولوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے یعنی کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کسی کیس میں یہ بڑھا آ جائے گا کسی میں وہ دوسری سائٹ بڑھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو خیر اس کو اپنے آپ کے دور آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں اوکے سو آج کا آخری تھیورم ہم ڈسکس کرتے ہیں جی تھیورم نمبر اس کو فرض کریں ون کہہ رہتے ہیں اور اس کو ٹو کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے سو دیٹ اس تھیورم نمبر ٹو اگین فرض کریں ہمارے پاس پاس ڈسھے دی ایک تپولوجیکل سپیس ہے اس کو ایک سٹار کا نام دیا ایک سٹار کیا ہے کوئی بھی ایک تپولوجیکل سپیس ایک سٹار بھی ایک سٹار بھی ایک ٹپولوجیکل سپیس then ی اینی سبسیٹ pä اگر ہم نے اس کو closed کب کہیں گے if and only یعنی کہ necessary and sufficient condition if and only if a contains each of its limit point each of its limit point okay so اب اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی بیٹ اپلوجیکل سپیس ہے let's say the x star اس کا نام ہے اور اس کا x سے کوئی بھی ایک سب سیٹ پکڑا جائے اس کو ہم close کب کہیں گے یعنی کہ آپ اپرز کریں وہ close ہے اس کا مطلب لازمی ہوگا کہ اس کے جتنے بھی limits point بنتے ہیں limit points وہ اسی میں contain کرتے ہیں یعنی کہ اسی کے اندر ہی مجود ہیں اگر آپ reverse دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی subs ہیں کسی بھی x کے سب سیٹ کے اگر limit points اسی کے اندر مجود ہیں تو وہ ہمیشہ close ہوگا اب اس میں ایک confusion آپ کو ہو سکتی ہے چھوٹی سی لازمی نہیں ہے کہ اے کے اندر وہ صرف اور صرف limit point ہی ہوں گے یعنی کہ اگر میں roughly speaking اگر دیکھیں تو اے فرز کریں گا سب سیٹ ہے نا اے بی سی ڈی میں نے کسی بھی x face کا سب سیٹ سی لی آج اور میں کہتا ہوں یہ close ہے اس کا مطلب ہے اس کے جتنے بھی limit point ہے وہ اسی کے اندر مجود ہے اب یہ لازمی نہیں کہ سارے limit point ہے ہو سکتا ہے اس کے total limit point یہ دو ہو اے اور بی صرف یہی لیمیٹ پوائنٹ اسے پنتے ہو ٹھیک ہے سی اور ڈی limit point تو حیر نہیں ہے لیکن اسی کوئی اور elements پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ contains each of its accumulation point تمام کے تمام limit point ہے وہ اسی کے اندر مجود ہیں صرف وہی نہیں مجود اس کے علاوہ بھی elements ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے سو آج کی لیکچر کے لیے ایتھیں کتنا ہی دو ایکزمپلز ڈسکس کی گئے اور آخر میں یہ دو تھیرم دیکھیں اور ایتھنک نیکس لیکچر سے ہم ایک اور کنسپٹ ہے cloyer of a set اس کو ڈسکس کریں گے لیمیٹ پوائنٹ کے لیے جیتھا ہم نے سٹیڈی کرنا تھا وہ آج کے لیکچر میں لیکچر سیون میں اور لاسٹ لیکچر لیکچر نمبر سکس میں ڈسکس کی گئے ٹھیک ہے سو آج کی لیتنا ہی دی تینکیو مری مچ